بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو میں ہوں نیمتلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیمتلی فوڈ سیکرٹ چینل آج جو ہم آپ کے لئے ریسیپی لے کر آ رہے ہیں وہ ہے پستا ملک پڑنگ بہت ہی مزدہ دار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے بٹن کو بھی پریس کر دیں تو آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے تو یہاں میں نے ایک برتن میں ایک کپ پانی لیا ہے تو اس میں چار ٹیبل سپون ہم کورن فلور کے ایڈ کر دیں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں اجلٹن یا اگر اگر پورڈر آپ کے پاس ہو تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے آپ ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ رہ جائیں جتنا ہمارا اچھا یہ ہمارا بیٹر بنے گا اتنی ہماری پورڈنگ اچھی بنے گی تو یہاں میں نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا اس کو میں نے چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ ہمارا اچھے سے اب گرم ہو گیا ہے تو اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہلا دیں گے اچھے سے تاکہ دودھ بھی ہمارا اچھے نیچے نہ لگے اور چینی بھی اچھے سے میلٹ ہو جائے تو اسی سٹیج پہ ہم اس میں فوڈ کلر سبز کلر کا ایڈ کر دیں گے دودھ میں تاکہ یہ دودھ کی رنگت بھی اچھے سے چینج ہو جائے اور یہ اچھے سے پاک بھی جائے تو دھیان رہے کہ جو فوڈ کلر ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں ہی جب دودھ گرم ہو جائے اس وقت ایڈ کر دینا ہے دودھ ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا کلر بھی تبدیل ہو گیا تو اسی سٹیج پہ ہم اس میں پچاس گرام بری کوٹا ہوا یعنی پاڈر کی شکل والا پستہ ایڈ کیا ہے میں نے اور تین سے چار منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا فلیور بھی دودھ میں اچھے سے آ جائے اور یہ نرم بھی ہو جائے تو تین سے چار منٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے تو اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے الائچی ایسنس یعنی کورڈا موم ایسنس اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ الائچی پاورڈر یا ثابت الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانچ ڈروپ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اس کا بیٹر بنایا تھا کورن فلور اور اجلٹن کا آنچ کو ہم کر دیں گے دھیمی تو اب ہم اس کو ہلائیں گے چمج کی مدد سے اچھے سے تاکہ اس میں گھٹلیاں اور لمسنام آئیں اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے اب آنچ کو کر دینا ہم نے تیز تاکہ یہ اچھے سے پک بھی جائے اور جتنا ہم کو اس کی کنسسٹنسی چاہیے گھڑا ہونے کے لیے وہ بھی مل جائے چار سے پانچ منٹ میں نے اسے کو اچھے سے پکا لیا ہے اور یہ اچھے سے کک ہو گیا ہے جتنا ہم اس کو گھڑا پن چاہیے تھا اتنا یہ گھڑا بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو روم ٹمپریچر پر کر لیں گے تھنڈا یہ دیکھیں جتنا ہم کو اس کو گھڑا پن چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے جب یہ تھنڈا ہوگا تو مزید گھڑا ہو جائے گا تو اب یہ روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو کر لیں گے اسیمبل ایک ڈیش میں آپ کے پاس کوئی بھی ڈیش ہو شیشے کی ہو پلاسٹک کی ہو ڈینر سیٹ کی ہو آپ اس کو کسی بال میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم کریں گے اس کی گھڑنش یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر بری کٹا ہوا پستہ وہ اس کے اوپر گھڑنش کر دیں گے پستہ میں نے اچھے سے سہارا اس کے اوپر جتنا تھا وہ میں نے گھڑنش کر دیا آپ کے پاس بادام ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم غلاب کی پتی یعنی کے روز پیٹل وہ اس کے اوپر لگا دیں گے تو دوستو یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدر بنتی ہے اور چھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے جب بھی آپ کا کوئی جھٹ سا چیز بنانے کو دل کریں تو آپ اس طرح پستہ پڑنگ بنائیے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے غلاب کی پتیاں جو ہیں وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ہیں تو اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رہ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور جم جائے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں نے اس کو فریزر سے نکالیا ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈیشوٹ آپ اس طرح کسی بھی چمچ یا شوری کے مدد سے ایک سائٹ سے اس کو کٹ لیں اور نیچے پیندے تک جو ہے نا آپ نے اس کا جو ہے نا حصہ سارا نکالنا ہے اوپر سے نہیں نیچے تک نکالنا ہے اس طریقے سے تو ناظرین یہ دیکھیں کیسی مزے کی اور خوبصورت ہماری پستہ ملک پڑنگ بن کے تیار ہوگی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹس بکس میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ بینہ سبسکرائب کیے مات چاہیے گا نعمت علی کو دیجئے اجازت ملیں گے اگلی ریسپی میں اللہ حافظ